رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہار رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں اسی مبارک مہینے کے لیے چودہ سو سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ممبر سے عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی لوگو رمضان کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے جس کے ایام بہترین ایام جس کی راتیں بہترین راتیں جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں اسی مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑی جانے والی تسبیح کا سواب رکھتی ہیں تمہاری نیدیں عبادت اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں یہ مہینہ نہائیدی شان و شوقت والا ہے اس مہینے کے عظمت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے عزت امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں اسے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ کرا دیا عزت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ دار کی نید عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افتار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی رمضان کا مہینہ بے شمار خصوصیات سے برا ہوا ہے جو اس ماہ مبارک کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتا ہے رمضان کریم ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تورایت زبور اور انجیل رمضان المبارک میں نازل ہوئی جبکہ تمام جہانوں کے لئے ہدایت قرآن مجید بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی بعض روایت میں ہے کہ صحیفہ ابراہیم یکم رمضان کو نازل ہوا دوستو رمضان کریم واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت ایک سو پچاسی میں اس ماہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے ہاں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا تم روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ادایت پر اس کی بزرگی بیان کرو شاید تم شکر گزار ہو جاؤ اسی طرح رمضان مبارک کی ایک اور فضیلت تاک راتے ہیں آخری عشرے کی اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں رات کو تاک راتیں کہا جاتا ہے حضرت عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلت القدر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان میں ہے تو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور مزید فرمایا کہ لیلت القدر اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں یا انتیسویں تاک راتوں میں ہے جس شخص نے لیلت القدر میں حالت ایمان اور طلب سواب کے ساتھ قیام کیا پھر اسے ساری رات کی توفیق دی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک دوسری روایت میں عزت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی لیلت القدر کی رات ایمان اور عجر و سواب کی نیت سے قیام کیا اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں رمضان کی ایک اور فضیلت احتکاف ہے احتکاف عرب زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کی ہے اسلامی اسطلاح میں احتکاف رمضان المبارک کی آخری عشرے میں عبادت کی غرصے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن احتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے لہٰذا اس کا عجر و ثواب بھی زیادہ ہے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا لہٰذا خدا کے علاوہ کوئی اس کا عجر ادا نہیں کر سکتا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ قلم اللہ نے اپنی مناجات کے دوران بارگاہ خداوندی میں سوال کیا خدایہ تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح ماترم و مکرم ہے جواب ملا حکمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ اعترام عطا کروں گا موسیقی